اسلام علیکم ویورس آپ سب کیسے آئے ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو پروردگار عالم حل کر دے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہوں واجمائن بے رحمت کا یار رحمر رحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ولوگ کو شروع کرتے ہیں یہ ولوگ میری خالہ کے گھر کا ہے اور میں سوپ بنانے ماں پر گئی تھی اور جلوستا ماں پر اور ہم سوپ بناتے ہیں لیکن ایک بہت غلط کام ہو گیا کہ سوپ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی مجھ سے اور میں سوپ کی ویڈیو نہیں دے پائی آپ لوگوں کو بہت مزے کا بہت سارا بہت اچھا سوپ بنا تھا چلیں نیکس ٹائم اگر ہم زندہ رہے تو آپ کو ضرور سوپ کی ویڈیو دیں گے سوپ کی ویڈیو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی پتہ نہیں کیسے کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ساری ویڈیوز کے اندر ہے اور سوپ کی ویڈیو نہیں ہے تو میں نے اس کے اندر ایجیسمنٹ یہ کری کہ میں نے آج نہاری بنائی تھی تو میں نے نہاری کی ویڈیو اس کے اندر شامل کر دی چلیں اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بہت ساری اور بہت معذرت کے ساتھ کہ میں سوپ کی ویڈیو آپ لوگوں کو نہیں دے پائی اور بہت مزے کا چکن کارن سوپ بنایا تھا میں نے بڑے سارے پتیلے میں بھر کر اور مجھے خود بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں وہ ویڈیو نہیں شامل کر پائی یہ سب ویڈیو انہی کے کچن کی ہے اور جب میں سوپ بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں چھوٹی سی ویڈیو رہ گئی جو بن مل پائی مجھے اور وہ ڈلیٹ نہیں ہوئی صرف یخنی کی اور یہ دیکھیں ہاں یہ چکن انڈے اور یہ کون اس کے علاوہ اور کوئی ویڈیو نہیں بن پائی مجھ سے کیونکہ بس کیا بتایا کچھ بتا ہی نہیں سکتے کیونکہ ویڈیو ہی ڈلیٹ ہو گئی جب میں دیکھیں کہ میں میں ایک چیز کا خیال رکھوں گی اور اب ریسپی کی طرف ڈیو رکھیں بیکم بیک ویڈیو رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن نہاری اور نہاری بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 1.5 کپ تیل مرگی چاہیے مجھے چکن چاہیے 1 کلو رہی چاہیے مجھے 1 کلو پیاس چاہیے مجھے چار ادھگ باری کٹی ہوئی نصندگ کا پیش چاہیے کھانے کے چمچے ٹو ٹی بل سپون اچھا یہ میں پاس نہاری کا مسالہ ہے الگ سے ایتھنگ یہ ٹری ٹی بل سپون ہوگا کوئی بھی برینڈ کا لینے شاہن کا نیشنل کا بہت سارے آرہے مہران آپ کوئی بھی لینے اچھا یہ میرا اپنا مسالہ ہے پسیوی مرچیں اس میں ہیں ون ٹی سپون پسا و دھنیا اس میں ہیں ون ٹی بل سپون حلدی اس میں ہاف ٹی سپون نمک آپ کے ڈیس کے مطابق اور نہاری کے مسالے میں بھی نمک ہوگا تو آپ نمک لے لیں ون ٹی بل سپون پسا و گرم مسالہ میں پاس ہاف ٹی سپون ہے اور سوٹ میرے پاس ون ٹی بل سپون ملائچی بارڈر میرے پاس ہاف ٹی سپون ہے تیل ڈالیں گے پتیری کے اندر چلیں چلیں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سوری تیل کو گرم کر کے ہم پیاس کو گرم کر لیں گے تھوڑی سی پیاس اندر چھوڑ دیں گے اور تھوڑی سی ہم نکال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں پیاس ہیسے پی chuckish ہو گئی ہ Whitaker رسط m kana If you're doing ہم never íssim Sem、 ح Joining آرم اگotch آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیاس نکال پیاس سب سے چھوڑ دیں گے پیاس fell اگر آپ کو مچہ میں دان گئیں بچیں اس کی مچھوں میں کاری کریں یہاں مچھوں میں دیکھیں اس کی مچھوں میں لائچی پوڑا آپ کو مچھوں میں لائچی آپ کاری ایڈیو نہیں دائست ہی میرے بچھے میں ہلو گھر میں لائچی تو ہم اس کیی سختہ منشری بیٹاک کریں گے شید کی قرآن، سکتے ہو سکتے ہیں تو ہم نہ لانی لگتی ہے اب ہم اس کے لئے جو نکھا کروں گے چکہ چھلک چھلک کر دیں گے یہاں سکتے ہو جاں گا اب ہم اس کو اچھکے لیپی سے دعنے پھر کریں گے ٹکے ہم اس کو دعنے جو فرائی کر دیں گے پھر آپ سے میں بہنی چکن کو اچھی طرح سے پھائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سوری ناہاری کا مسالہ جو بہار کا تھا اور ہی میری اپنے مسالے ان سب کو ہم دال دیں اچھی پھائی دیں گے دگی کے ساتھ دگی کے ساتھ دگی کے ساتھ آپ دگی نگی بھی ڈالیں سب کی اپنی اپنی ریسپیز ہوتی ہیں یہ ریسپی میں نے کسیٹی دیکھتی اور مجھے بہت مجھے لگی تھی ریسپی میں نے پھائی کروں ہی پہلے میں پھائی کر سکی ہوں پھر میں آپ کو بتا دیں واقعی میں بہت مجھے کا بزار چلیں ہم اس کو دگی کے ساتھ پھائی کرتے ہیں اور اسے ہم چار گلاس پانی ڈال دیتے ہیں یہ والے چار گلاس پانی آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے میں تیل چھوڑ دیا ہے اور دیکھیں اگر آپ بیف کا بنا رہے ہیں تو آپ آٹ گلاس پانی رکھیں کوکر میں جڑائیں گے میں چکر نہاری بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں چار گلاس پانی رکھا ٹھیک ہے چلیں ہم اس میں چار گلاس پانی اٹھ کرتے ہیں ویلکم بیک دیکھ سکتے ہیں پانی اس میں ڈال دیا ہے میں اس کے خواہلے کا انتظار کریں اس میں یہ بوائل ہو جائے پھر میں ڈھکن ڈھائیں دھینی آج پہ پندر منڈ کے لئے پکا دوں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پیاز یہ پیاز ہے جو ہم نے فائے کر کے نکال لی تھی پیاز جب یہ پوری تیار ہو جائے گی تو اس میں اوپرش ڈالیں گی اب آتے ہم لاسٹ والی چیز کی طرف میرے پاس آتا ہے فور ٹیبل سپول اور فائیو ٹیبل سپول میرے پاس بیسن ہے ان دونوں کو ہم مکس کر دیں گے اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ تھک اور میں نے بیسن کو آٹے کو چھان لیا ہے اس کے بعد میں اس طرح سے چلیں تو ہم اس کا گھول تیار کرتے ہیں مطلب پیٹر تیار کرتے ہیں اس کا لیکوٹ اور اس کو ہم بندرمنٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ سے مہتے ہیں ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طریقے سے جو ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس ٹائم پہ چولے کو بند کر کے اس کے اندر ہم اس بیٹر کو ڈالیں گے جو میں نے تیار کیا تھا اور ایک ہاتھ سے ہی ڈل سکتے ہیں آپ اس کی تکنیاں چیک کر لیجئے اب ہم کیا کریں گے اس کو اس پہ شامل کریں گے اور چلاتے رہیں گے لیجئے چمچا آپ کو بتائیں گے ہاتھ ہوتے ہیں اور کام بھی دو ہاتھ ہوتے ہیں اور میں چھوڑ آپ جو ہوت ہے آپ کو ڈال کر اس کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اس طرح سے جو ہے ساتھ اٹھا اٹھا لیے گا کیونکہ وہ اگر آگر سکتے ہیں جب ہم اس کو پکائیں گے تو یہ اچھی طریقے سے گاڑا ہو جائے گا ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے چلیں ہم اس کا پگار تیار کر لیتے ہیں ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاس میں نے بچائے کی اس کو میں نے اوائٹ میں ڈال کے درب کر لیا ہے پاکار کے لیے اور اب ہم اس کو شامل کر دیں گے پاکار کے لیے دیگرز اب ہم اس کو دس سے پانچ منٹ اور پانچ منٹ تک اور ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ پیاس اور بہت سالہ ہے وہ یب جہ ہو جائے اور ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون اس میں کالی میرے ڈال کے آپ اس کو اتاال لیں گے چلیں تو میں یہ چیزیں ڈالتی ہوں پھر آپ کو دکھا دیوں دیکھ سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس کے لیے شامل کر دی گا اس کو گرم مسالہ اور کالی میرے سے اور میں اس کو ڈھککے پکاؤ گی پھر آپ سے ہم تھوڑے دے بہتے ہیں اس کا تیل بھی اپا را جائے گا ویلکم بیک بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار سی نہاری تیار ہے اور میری بچے ہارا دھنیا وغیرہ کشنی گھاتے تو اس لیم نہیں ڈالا ہے اور آئیل بھی کم ڈالا ہے میں نے کیونکہ آئیل زیادہ کھانا بیماری ہے سورے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لیک شیئر کمنٹ کریں بہت موزت اگ دفعہ اور کہ میں سوپ والی ویڈیو نہیں ڈال سکی اب یہ بات والی ویڈیو ہے یہ سوپ والی ویڈیو ہے اساملے کیونکہ کیسے آپ پہلے اپنا نام بدا دیں میرے نام حسن 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 میں کوئی سوپ کیسا لگا بہت ٹیسٹی بہت ٹیسٹی بہت ٹیسٹی اگر آپ کو ایک رہا اور بہت ٹیسٹیерт کا فرق ہے نام حسن پہ جیسے حسنہ ہےا میں آپ اس کے شرے میں اور دوسرا ہے کہ وہ مہرم جا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کے کیا گریں ربین اوبرل کے حوالے سے یہ کہ آپ چاہیں میں جو سوچتا ہوں پرسلی میں جو جلوس پرسیشن نکلے گا جی اے لیسانت کی طرف سے یا باہرم اللہ آلہ سانت اے لیسانت یا ربین ایسانت اے لیسانت جو ربین اوبرلہ اوبرلہ جلسپسی بے اوبرلہ سمجھانی مہمد پرسیل کریں جتنی زیادہ ہو سکے درود پاک کو پڑھیں اس مہینے میں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخرین نبی اور جن جو پر قرآن اترا گیا ہو جنے میں سے سکتے ہیں ان کے لئے تو ہمیں کرنا چاہیے اس آل سواب بھی کرنا چاہیے جس طرح سے علی سنت بھائیوں نے ہمارے مہروں میں مہرا ساتھ دیا وہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ساتھ دیا ان کے سال ہمیں ساہی چاہیے کہ نہیں جس ہم نہیں دیکھیا ہم بھی کر رہے ہیں تاکہ بھی دل میں یہ فیل کر رہے ہیں کہ شیئر بڑھ بی بھی ہمارے ساتھ اچھی طرح پرسیف کر رہے ہیں بہت فل انتزیازم بہت بہت شکریہ آپ کا حسن بھائی پروردگار آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے اور محرم پہلا سال کا مہینہ ارتدام ہو گیا ہے اور اب یہ عمل شروع ہو گیا ہے تو یہ سال ہمارے لئے پروردگار بہت ساری خوشیاں لے کر رہا ہے اور سوائے ہمیں حسین کے کوئی حمد دے کسی بھی گھر میں اور ہمارا ملک جو ہوں سدا آباد رہے ویلکم بیک پیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہونہ سوپ بنا کے اب یہاں پر آگئی ہوں اور میری خالہ کا گھر ہے یہ میں آب ہوں اور بہت سکتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ولوگ پسند آتے ہیں تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کریں میری سنال کو سبسکرائب کریں مجھے آپ کی کمنٹس کا رہتا ہے انتظار اللہ حافظ ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بارہ ربی اول کی ایڈوانس میں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک بات درودِ ابراہیمی ضرور پڑھئے گا